اس کا بھی مہا محیم راجپتی جی کے دورہ سوارم کیا گیا اس کارکرم میں آج راج بہون کے اس کارکرم میں ہمارے آج کے کارکرم کے یہاں کے مکھے عطیتی کے روپ میں ہمارے مہا محیم راججپال لیپنین جنرل سیوہ نبریت آرنی گرمی سنگھ جی سواست منتری اتراکھنڈ ڈاکٹر دھنسنگ راوت جی ہمارے جاگشور چھیتر کے لوگ پریا ویدھائک سری مہن سنگھ مہرہ جی سواست سچیوڈ ڈاکٹر آر راجش کمار جی مشن ندیشک نیشنل ہیلتھ مشن سواتی جی ہمارے سبھی سواست بیبھاگ کے ادھیکاری گھن سبھی آنی ادھیکاری گھن آئے ہوئے سبھی بدھیارتی گھن سبھی آتیتھی گھن میں سب سے پہلے تو آپ سبھی کو آج کے اس آئسمان گھارک کارکرم میں سامل ہونے کے لئے آپ سبھی کا میں بہت سواگت کرتا ہوں میں ابھی نندن کرتا ہوں کہ جس کا مہا مہیم راجپتی جی دوارہ آج سبارم ہوا ہے سترہ ستمبر سے دو اکٹوبر دوہزار تئیس تک چلنے والے سیوہ پکھوڑا آئسمان بھاو اویان سے جہاں ہمارے گرامین چھتر سہری چھتر ویبھن سواستی اوزناؤں میں جاگ رکتا اور مہتپون سواست سے وہاں کی اپلپتا ہوگی وہیں جیسا کہ ابھی دھنسنگ جی نے بتایا کہ ہمارے نگر نگم نگر پالکائیں نگر پنچائت گرام پنچائت اور سبھی گرام سواستی اوزناؤں سوچتہ سمیتی روگی کلیان سمیتی مادم سے سمسچ قصہ اکائیوں میں اس ابھیان کے تحت پوری طرح سے سوچتہ کا ابھیان بھی چلے گا رکتدان کے سبیر اس ابھیان کے تحت نیمید گیر پارسمیک سوچک رکتدان یا ساماجی ایک جگتہ میں بھی جاگ رکتا کے ساتھ اور انگدان کی سپت ابھی ہم کو آدھنی مہمہین جی کے دوارہ دلائی گئی ہے مجھے پورا بسواس ہے کہ یہ اویان نشط روپ سے جیسا ہمارے پردان منطری جی کا ایک چھنکلپ ہے ایک ان کی سوچ ہے ایک بیجن ہے کہ ان کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کام سمات کے انتیم چھوڑ میں کھڑے ہوئے بیکتی کو لاب پہنچائے اس کے جیون میں اتھان لائے اس کے جیون کو آگے بڑھنے کا اوسر ملے ان کے سبھی کارکرموں میں یہ سوچ سمایت ہوتی ہے اور یہ یہاں بھی جو آئیشمان بھاو کارکرم شروع ہوا ہے اس سے انتیم چھوڑ میں کھڑے بیکتی تک جو سواست کی سیوائیں ہیں وہ پہنچیں گی اس کا لاب ملے گا اور اس کے ساتھ اس بسیسٹ بھیان کے دوران جو آئیو جیت کارکرم کیے جائیں گے اس میں بھی سواست بیبھاگ کی نیتیوں کارکرموں کے کریاونن کے لئے بسیسٹ ایک الگ پرکار کا جو درشتی کون ہے وہ ابھی سب کے سامنے آئے گا سواست بیبھاگ کے دورا جو بہت ساری یوزدہیں ہیں میں آپ سب سے یہ ابھی اندروت کروں گا چونکہ ہمارے راجے کا آج پورا تنتر یہاں پر ہے جو سواست کو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے نینتریت کرنے کا کام کرتا ہے چلانے کا کام کرتا ہے تو راجے کی بھی ہماری بہت ساری یوزدہیں ہیں جو سواست کے چطر میں لگاتار آگے بڑھ رہی ہیں لوگوں کو سیوائیں دینے کا کام کر رہی ہیں لیکن ان سب کی جانکاری اس سیوہ پکھوارے میں بھی اور سیوہ پکھوارے کے بعد آگے کے چلنے والے جو کارکرم ہیں ان سبھی کارکرموں کے مادیم سے جن جن تک کیسے پہنچے یہ ابھی ہمیں بھی اس کو ابھی کہیں نہ کہیں پریاس کرنا ہوگا اور جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دیش جو بھارت ہے اس کا پارمپری جو گیان کہتا ہے کہ اچھے سواست سے بڑی نعمت دوسری کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیجے کتنی پرشدی پا لیجے یس پا لیجے دھن کما لیجے دولت بنا لیجے مکان منا لیجے دکان منا لیجے لیکن اگر سواست اچھا نہیں ہے تو میں سج کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سوہم بھی محسوس کیا ہوگا میں نے کئی بار محسوس کیا اگر تھوڑا بھی سواست دربل ہوتا ہے تو پھر ہمارے سامنے کتنی بھی اچھی تصویر کیوں نے اثر وہ تصویر ہم کو اچھی نہیں دکھائی دیتی ہے اس لئے میں تو جب بھی آپ سب کے کارکرم میں جاتا ہوں تو میں ایک بات کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جیون کا پہلا سکھ اچھا سواست جیون کا دوسرا سکھ اچھا سواست جیون کا تیسرا سکھ اچھا سواست جیون کا چوتھا سکھ اچھا سواست اور جیون کا ہر سکھ ارے آپ ہی لوگ بول دیجئے مانے کہ جیون کا اگر کوئی بھی سکھ چاہیے تو اچھے سواست سے ہی پرابت کیا جا سکتا ہے اگر اچھا سواست نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا تو یہ مانیے کہ آپ لوگ اس دھرا میں بھگوان نے آپ کو کتنا بڑا اوسر دیا ہے جہاں سوایم کو تو سواست رکھنا ہی ہے سوایم کے ساتھ ساتھ سمپورن سماج کو دھرا میں آس پاس سمپرک میں سب کو کہیں نہ کہیں اس کے لئے پریریت کرنا ہے یہ کام ہمارے سواست ویغاق کے جڑے ہوئے لوگوں کو ہمارے اچھے قصتوں کو ان سب کو پربو کے دوارہ پردت ہے یوگ آئر وید اور دھیان جیسی جو ہماری پرامپریک روپ سے چلنے والی جو پرنالیاں ہیں وہ سواست کے ساریریک مانسیک اور ساماجیک جو جتنے بھی پہلو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سمبودیت کرتی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی